وہی سب سے میٹھی زبان ہے جو میرے نبی کی سنا کرے رہے جس میں یاد حضور کی میرا رب وہ دل مجھے عطا کرے جو مزاہِ ذکرِ حبیب میں ہے کسی کسی کے نصیب میں وہی رنج و غم سے بجا رہے جو نبی کو یاد کیا کرے میرا سکھ مدینے کی حاضری میرا دکھ مدینے سے واپسی جو وہاں چلو تو دعا کرو نہ خدا وہاں سے جدا کرے ملا ہم کو ایسا کریم ہے جو عظیم سے بھی عظیم ہے وہ جو دشمنوں کے لیے بھی امن و سلامتی کی دعا کرے یہ صدا درود و سلام کی ہے یہی مطاہِ غلام کی میرے ساتھ آخری سانس تک یہ صدا ہی جائے خدا کرے میں نے ان کا نام جہاں لیا ہوا مجھ پہ سارا جہاں فدا یہ ظہوری بندہ پرخطہ بھلا کیسے شکر ادا کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اللہ والے ایک عورت نے آٹھ سانپوں کو پیدا کیا یہ رانگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ آپ سن رہے ہیں صرف اور صرف سیدہ ٹی وی پر تو برائے مہرمانی آپ نے اس واقعے کو سننا ہے سبق حاصل کرنا ہے اور شیئر وے کرنا ہے ساتھ میں ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے کا اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ ملک شام میں ایک لڑکی اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتی بہت نیک اور عبادت خزار تھی اس کی نیک صیرت کو ہر کوئی پسند کرتا تھا جو اسے دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا بیسے تو وہ باہر کم ہی جائے کرتی لیکن کسی ضروری کام سے اس کو گھر سے باہر جانا پڑتا تو خود کو ڈھاپ کر نکلا کرتی آج تک کسی غیر مرت نے اسے دیکھا نہیں تھا اس کے محلے میں دو لڑکے تھے ایک بہت برا تھا اور ایک نیک اور شریف تھا ایک بار وہ خراب سوچ والے لڑکا اپنے گھر سے باہر آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اس لڑکی پر اس کی نظر گئی اس نے جو ایسی حسین افسرہ دیکھی تو پاگل ہی ہو گیا اس کے اندر کا شیطان مچننے لگا وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی جو اس کے دل پر چھا گئی وہ اس کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا اب جب بھی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی وہ اس کا پیچھا کرتا اور اس لڑکی کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ کوئی ایسا ہے جو اس کو دیکھتا ہے مجبوری اس کی یہ تھی کہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا جس کو ساتھ دے کر کہیں جاتی اور ماباب بڑھے تھے گھر کے بہت سے کام کرنے کے لئے وہ نکلتی ہی تھی پر ایسے نہیں کہ کسی کی اس پر نظر جائے شیطان ضرور اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح بھی بے ہیائی پھیلائے ایک دن جب وہ گھر سے باہر آئی تو وہ خراب بدمانش لڑکا اسے روک کر کہنے لگا میری بات سنو وہ نہیں رکنا چاہ رہی تھی لیکن اس نے کہا تمہیں اللہ رسول کا واسطہ میری بات سنو اللہ رسول کا واسطہ دیا تو وہ لڑکی رک گئی اس نے کہا کہو وہ بولا میں تمہیں چاہتا ہوں اپنا بنانا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دوستی کرو گی شریف زادی نے کہا ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی نہ محرموں کے بیچ بس ایک ہی رشتہ ہے وہ ہے اجدبیت کا میں تمہارے لیے نہیں رکی کہ تم خود کو کچھ سمجھو اور اس بات تر فخر کرو تم نے اللہ رسول کا واسطہ دیا تب مجھے رکنا پڑا اب ایسے کاموں کے لیے تم اللہ کو بیچ میں نہیں لانا شرم آنی چاہیے تمہیں یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی لڑکا غصے میں کھولنے لگا کہ ایک لڑکی کی اتنی اوقات کہ وہ مجھے سب کے سامنے ٹوکے مجھے روکے اور مجھے سمجھائے اس کے دوست اس پر ہسنے لگے اور کہا واہ کتنے لڑکے تم نے اپنے جال میں پھسائی ہیں اور یہ دیکھو تمہیں سب کے سامنے بے عزت کر کے چلی گئی دوستوں کی بولنے پر وہ تو اور بھڑک گیا لیکن وہ بھی کیا کر سکتا تھا کوئی ایسا قدم اٹھاتا تو پورا محلہ اس کی دھونائی کر دیتا اس لڑکی کے ماں باپ کی مہا بڑی عزت تھی اس لئے ڈر کر چپ بیٹھ گیا وہ لڑکی جب گھر آئی تو وضو کیا اور دو رکعت نفل پڑ کر اللہ سے دعا مانگی یا اللہ تم مجھے شیطان کے شر سے بچانا غیر محرم کے چھونے سے دور رکھنا میں تُسے اپنے لئے پاک شہر مانگتی ہوں میرے بڑھے ماں باپ کی گردنے کبھی شرم اندگی سے نہ جھکیں تو ہی میرا سہارا ہے تو ہی میرے لئے کافی ہے یہ دعا مانگ کر وہ سو گئی دوسرے دن اس کی گھر میں ایک رشتہ آیا یہ لڑکا وہی تھا جو محلے کا سب سے بہترین قابل لڑکا تھا اس کو ہر کوئی پسند کرتا تھا اور اس لڑکی کے لئے اس کا رشتہ آنا کوئی قسمت کی ہی بات تھی گھر والوں نے اس کا رشتہ منظور کر لیا وہ لڑکی بھی خوش تھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اس مہربان رب نے اسے کسی بھی ناپاک رشتے سے بجایا اس لڑکے نے شرط رکھی تھی کہ میری شادی بہت سادگی سے ہوگی صرف نکاح ہوگا اور میں ولیمہ نبی کی سنت کے مطابق کروں گا لڑکی والے بہت خوش کہ اس کی سوچ کتنی اچھی ہے ایک اسلام پر چلنے والا انسان ہی اچھے خاندان کو بناتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا ہے شادی ہو گئی دونوں اپنی زندگی مطمئن جی رہے تھے ارتنا کا سکون ان کے گھر میں تھا کہ ایک سال بات خوش خبری ملی وہ لڑکی ماں بننے والی ہے گھر میں سب کے چہروں پر مسکان تھی کہ اکلوتے بیٹے کی پہلی اولاد ہونے والی ہے پھر اللہ اللہ کر کے بچے کے جنم کا وقت آ گیا تو سب کے سر پر یہ سن کر قیامہ ٹوٹ پڑی کہ وہ مردہ پیدا ہوا ہے ماں کا رو رو کر برا حال تھا شوہر نے تسلی دی کہ نیک بخت اللہ کا امتحانے اس کی رضا پر راضی رہو وہ سننے والا ہے اور سینوں کے راز کو جانتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب وہ لڑکی اللہ کے اور قریب ہو گئے شوہر اس کو دلاسہ دیا کرتا اس طرح ایک سال اور گزرا اللہ نے ایک بار پھر اس کی گود بھر دی یہ خوش خبری اس نے اپنے شوہر کو دی شوہر نے اللہ کا شکر ادا کیا چھ مہینے گزر گئے سب ٹھیک تھا لیکن ایک رات اس عورت کی طبیعت خراب ہو گئی اور جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو بوری خبر ملی کہ بچے بچ نہ سکے دو جڑوا بچے تھے وہ تو بے ہوش تھی گھر والوں کے لیے یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ کسی کو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بار بھی ایسا کیوں ہوا بہرحال جس کی امارت ہی اس نے لے لی جب وہ عورت ہوش میں آئی تو اس تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی وہ تو پوٹ پوٹ کر رو پڑی یارب یہ کیسا امتحان ہے مالک کونسی ایسی خطا مجھ سے ہو گئی کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو رہا ہے سمجھدار شہر نے اس کو سنبھالا کہ تقدیر کے لکھے کو جھٹلائے نہیں جا سکتا ہے استغفار پڑنا چاہیے ہم دونوں کو انسان ہیں ہم خطا کے پتلے ہیں مالک کے کل جہاں کو نجانے ہماری کونسی بات بری لگی شہر کی تسلی سے اس کی دل کو ڈھارس ملی وہ گر نیک نہ ہوتی اللہ پاک سے دور ہو جاتی یا شکوا کرتی رہتی وقت کام ہے گزر جانا دو مہینے گزرے تھے کہ اس کے دروازے پر کوئی بزرگ آئے ملازمہ نے دروازہ کھولا تو اس سے کہا پانی پلا دو اس نے کہا جی پلاتی ہوں تو وہ بولے نہیں جو گھر کی مالکین ہے اس سے کہو پانی پلائے وہ اندر آئی تو اس نے کہا باہر ایک بزرگ ہیں جو پانی مانگ رہے ہیں تو پلا دو کیوں نہیں پلاتی ہو ان کو پانی وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو پانی پلائیں اس نے کہا لیکن تم جانتی ہو میرے شہر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میں باہر جاؤں تم ان کو پانی پلا دو وہ ملازمہ باہر گئی اور کہا کہ وہ مالکین نہیں آسکتی ہیں آپ لیجئے پانی بزرگ نے پانی پلی اور کہا بیٹی سے کہو باہر کے کوئی شخص کچھ بھی میٹھی چیز کھلائے کھانا نہیں یہ کہہ کر وہ چلے گئے یہ ایک اللہ والے تھے اور اس نیک بندی کی تلاش میں اس گھر تک پہنچے تھے اللہ والی کی زندگی فضل باتوں میں زائع نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی نہ کسی اہم کام کو انجام دینے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سچے راستے پر چلتے ہیں ان کے دل میں کوئی لالش نہیں ہوتی وہ بیلو سب کے کام آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یارب اس بار ایسا کچھ نہ ہو میرے بچے کی تو حفاظت فرمانا پر شاید اس کی دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا وہ بہت ڈر رہی تھی لیکن چوتہ بچہ اس دنیا میں آ ہی گیا وہ اور اس کا شہر اللہ کا شکر بجالائے کہ اللہ پاک نے بغیر کسی مشکل کے اولاد دے دی مٹھائی باتی گئی وہ بہت پیاری بچی تھی سب کی جان تھی گھر بھر کی آنکھ کا وہ تارہ تھی وہ عورت اس کو اپنی نظروں سے ہٹنے نہیں دیتی کہ پہلے جو اولاد ہو چکے تھی ان کے پاس تو یہ بیٹی ایک انمول تحفہ تھی اس کی بیٹی ماں کی طرح بہت حسین تھی اللہ عز و جل کی کرم سے اس کو کوئی بھی بیماری نہیں تھی پر جب وہ تین سال کی ہوئی تو ایک دن گھر میں ایک سام گھوسا اور اس کو ڈس لیا باباپ کو پتا نہ چلا رات ہی رات میں وہ بچی مر گئی صبح جب ماں جاگی تو دیکھا بچی بے دم پڑی اس کی چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا شہر نماز پڑھ کے آیا تو بے جان بچی کو دیکھ کر اس کا بھی حال بورا ہو گیا اپنے ہاتھوں سے جس کو جس ننی جان کو گود میں اٹھایا آج اسے دفنانے جا رہا تھا اب تو ماباپ کے سبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا چوتھی اولاد بھی اس طرح ساتھ چھوڑ گئی بردار سے باہر تھا یہ درد غم سے نڈھال باپ جب مزید سے باہر آیا تو اس کے پاس وہی اللہ والے آئے اور کہا بیٹا کہا تھا میں نے تمہاری بیوی میٹھا نہ کھائے کسی کے گھر سے آئی میٹھی چیز نہ کھائے پر کھا لیا نا وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور میری بیوی سے کب ملے تمہارے گھر آئے تھا پیغام دیا تھا ملازمہ کو کہ مالکین سے کہے کوئی میٹھی چیز نہ کھانا پر شاید وہ بھول گئی شوہر نے کہا آئیے آپ میرے گھر چلئے اللہ والے نے کہا اس وقت میں جا رہا ہوں اپنی بیوی کی حفاظت کرو آپ چلے گئے شوہر گھر آ گیا بیوی غم میں تھی اس لئے اس سے پوچھا نہیں پر رات کو جب وہ نماز پڑھ رہی تھی تو اس سے پوچھا کہ کیا کوئی دروازے پر آیا تھا کون کب کس وقت مجھے یاد نہیں یا آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں کوئی بزرگ جن کو صرف تمہارے ہاتھ سے پانی پینا تھا ہماری بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے تو اسے یاد آیا جی یاد آ گیا ملازمہ نے تمہیں کچھ بتایا تھا وہ بولی نہیں وہ کہہ رہے تھے کسی کی دی ہوئی میٹھی چیز نہ کھانا وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں کچھ تو وجہ ہوگی احتیاط کرنا پیاری بیٹی کا دکھ سینے میں لیے وہ جیتے رہے کہ پھر سے وہ امی سے ہو گئی شوہر کے سمجھانے پر اس نے باہر سے آئی ہوئی کوئی میٹھی چیز نہ کھائی تھی اس لئے اتمنان تھا کہ سب ٹھیک رہے گا خیر سے وہ وقت بھی آ گیا جب اس کے ہاتھ دو جڑوا بیٹوں کی پیدائش ہوئی دونوں میں آبی بھی اتنا ڈیرے ہوئے تھے کہ کسی کو خبر ہی نہ ہونے دی سوائے قریبی رشداروں کے دونوں بیٹے صحت مند اور چاند کا ٹکڑا تھے ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک تھے دل کا سکون باپ تو ان کو اپنے ساتھ کبھی سیر کے لیے بھی لے کر جاتا ایک دن وہ گھر سے باہر کھیل رہے تھے مغرب کا وقت ہونے والا تھا ماں نے بلازمہ سے کہا دونوں بیٹوں کو بلا کر لے آؤ جب بلازمہ باہر ان کو بلانے کے لیے گئی تو تھوڑی ہی دیر میں چیختی ہوئی واپس آئے اور کہا وہ دونوں بیٹے ماں باہر بھاگی تو دونوں زمین پر گرے ہوئے تھے اور مو سے جھاگ نکل رہا تھا شوہر گھر پر نہیں تھا بچوں کو وہ بچانا سکی سب اجڑ گیا برباد ہو گیا اس کے ہوش اڑ گئے اب تو برداش ختم ہو چکی تھی کیوں تھا یہ کون کر رہا تھا شوہر تھا خبر پہنچی اس کے جگر کے رکڑے کھیلتے کھیلتے اسے چھوڑ گئے کوئی عام والدین ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے شکوا کرتے اس کو بولا کرتے کہ تُو نے ہمارے بچے ہم سے چھیل لیے لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بول رہے تھے بس اندر ہی اندر مرتے جا رہے تھے بے جان ہاتھوں سے اپنے جگر گوشوں کو دفنایا ہر بار باپ کی کمر ٹوٹ جاتی بچوں کی تتفین کے بعد وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور سجدے میں چلا گیا اور ہچکیا لے کر دعا کرنے لگا اے غفار اے ستار اے تمام اہبوں سے پاک ہم جانتے ہیں اس میں تیری رضا ہے کہ تُو ہمارے بچے ہم سے لے رہا ہے لیکن یا مالک ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ اس طرح اولاد کا دکھ ہم کو مل رہا ہے تو مجھے اور میری بیوی کو معاف فرما دے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بچے یا اولاد تیری امانت ہیں ہم ان پر اپنا حق نہیں جتا سکتے ہیں اور پھر بھی ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لئے تُو نے اولادیں ہمیں عطا کی ہیں ہم تُو سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اے اللہ کوئی تو راستہ دکھا دے کچھ تو وجہ بتا دے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ روتا بلکتا تڑپتا رہا کہ ایک طرف سے کسی کی آواز آئی اے دوست اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے ہم پر آنے والے مسائب و علام اور دکھ دراصل ہمیں اللہ کے پاس لانے کے لئے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہمیں بچانا چاہتے ہیں جو اللہ پاک کے حکم سے نیک بندوں کے پاس ہی پہنچتے ہیں تمہارے لئے ایک اللہ والے کو چنا گیا ہے جاؤ ان سے مدد دو جو کئی سالوں سے تمہیں اشارہ دیے جا رہے ہیں وہ کون تھا مڑ کر دیکھا تو مسجد پوری خالی تھی پر جانے والا اللہ والے کے ٹھکانے کا پتہ دے کر گیا وہ فوراں اٹھا اور اللہ والے کے بقام تک پہنچا اللہ والے اپنی جگہ موجود تھے اس کو گھبرائے ہوا دیکھ کر اللہ والے نے کہا کیا ہوا بیٹا اللہ والے سب لوٹ گیا کیا ہی یہ چکر اپنے ان ہاتھوں سے اپنی اولادوں کو دفنا کر آیا ہوں ایک باپ کے لئے اس سے بڑا برا لمحہ اور کیا ہوگا کہ جن کو نازوں سے پالا جن کو گوت میں اٹھایا کندوں پر سیر کرائی ان کو قبر کے حوالے کر دیا دل پھٹ جائے گا میرا مجھے بتائیے کیوں ہو رہا ہے یہ سب میری بیوی مر جائے گی اب اگر ایک اور بھی اس کو صدمہ ملا ہمیں نجات نے اس تکلیف سے ہمیں چھوڑائیے اس بلا سے جو ہم سے چمٹ گئی ہے وہ ہچکے لے کر رو رہا تھا اللہ والے نے کہا بیٹا اللہ عز و جل کے ہر کام میں اس کی مسلحت اس کی مرضی ہوتی ہے اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں سکتا اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی ہمیں تکلیف پہنچا بھی نہیں سکتا بندے کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے یہ آزمائش لی بھی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کیا اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو بکارتا ہے یا شیطان کی مدد لیتا ہے ہم جب مایوس ہوتے ہیں تو شیطان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے بندے کو اللہ عز و جل سے دور ہوتا دیکھ کر اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ مصیبت اور بوش نہیں ڈالتا اور کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسَنِ لَا وُسَّحَا وَلَا دَيْنَا كِتَابُ يَنْتِعُ بِلحق کی وَهُمْ لَا يُوزْ لَمُون اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزبایا تم کامیاب ہوئے یا نہیں یہ تو بات میں پتا چلے گا تمہارا جتنا امتحان نے نہ تھا لے لیا گیا افسوس ہے تم سے تمہاری چھے اولادیں چھین لی گئی چلو آج اس کا خاتمہ کہہ جائے تو یہ سب تمہارے ساتھ کر رہا ہے لو وضو کرو آپ نے اسے پانی دیا اس نے اچھے سے وضو بنایا کلمہ پڑھا پھر اللہ والے نے جو جو ورد اس کو بتایا اس نے اس کو دھورایا دل سے یاد کیا اللہ کو ساری رات کا یہ عمل تھا اللہ والے کے لئے تو آسان پر وہ شخص پسینے پسینے ہو گیا صبح تک ہی مشکل ترین وظیفہ کیا اللہ والے کے ساتھ مل کر نماز پڑھی دل کو بڑا ہی سکون ملا ایسا لگا سارا درد مٹ گیا اللہ والے نے کہا اے شریر بدبخت انسان جہاں بھی ہے چلا تیرے اس کام کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کون ہے وہ شخص کس کی بات کی جا رہی ہے اسی وقت ایک شخص جس کا چہرہ شدید کالا ہو رہا تھا بھاگتا ہوا آیا جسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہو اس کو لاکر اللہ والے کے سامنے پٹک دیا گیا وہ ہر بڑایا ہوا تھا اس نے کہا کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر اس کی شکل سے خباست ٹبک رہی تھی اتنا گندہ تھا وہ کہ بال اور کپڑے میل سے بھرے تھے اللہ والے نے اس کے گرد ایک دائرہ بنا دیا پھر پوچھا تو بتا کیا ملا تجھے یہ سب کر کے ایسا کیا کر دیا میں نے تو نہیں اگلے گا ایسے نہیں ماننے والا ہے تو ذرا ٹھہر آپ نے قرآن پاک پڑنا شروع کیا تو اس نے اپنا گلہ پکڑ لیا وہ در سے کسی بن پانی کی مجھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اس نے اشارے سے کہا بتاتا ہوں رک جائیں اللہ والے کے آنکھیں جو جلال سے سرخ ہو رہی تھی وہ پھنڈی ہونے لگی آپ نے اسے کہا شروع سے سب بتاؤ اس نے بولا عاشق تھا اس کی بیوی کا پہلی نظر کی محبت تھی اس سے کہا تھا میری بن جاؤ پر کہنے لگی یہ گناہ ہے تم سے کوئی رشتہ نہیں بنا سکتی میں تو صرف دوستی کرنا چاہتا تھا اس کا پیچھا کرتا اسے پانے کی تمنہ دل میں ہلچر مجا رہی تھی پر وہ تو مجھے دیکھتی بھی نہیں تھی وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی اور ایک دن مجھے پتا چلا کہ شخص سے اس کی شادی ہو گئی دکھ بھری رات تھی میرے لئے سوچا تھا بھول جاؤں گا کہ کسی اور کی ہو گئی اب کیا کر سکتا ہوں لیکن رات کو سو نہیں پاتا دل کسی پل چین نہیں پا رہا تھا نشہ کر کے خود کو بہلانا چاہا لیکن شراب بھی اس کو بھولانے میں مدد نہ کر سکی تو ایک دوست سے ملا جب اس نے میری خراب حالت دیکھی تو مشورہ دیا کہ کالا جادو کرنے والا عامل تمہاری محبوبہ تمہارے قدموں میں لے آئے گا ہم اس کے پاس چلتے ہیں میں تو دیوانہ ہی ہو گیا تھا ہوش کیا رہتا ہوش کیا رہتا اپنا دنیا میری بچی کہاں تھی بس دل میں آیا اور چل دیا اس جنگل میں جہاں وہ عامل بیٹھا تھا اس کا چہرہ بہت خطرناک تھا پر اپنی محبت پانے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اس کے سامنے جھک گیا کہ مجھے کسی بھی حال میں وہ چاہیے اس نے کہا چھوڑ دو اپنا مذہب مسلمان ہونا تم بھولنا پڑے گا اپنا دین ایمان کلمہ تب ہی کہلاؤ گے سچے عاشق میں رکا تھا پر پھر دل تڑپنے لگا کہہ دیا اسے ہاں اللہ کو نہیں مانتا میری جھوڑی میں محبت ڈال دو میرے کہنے پر وہ زور سے ہسا اور کہا آج سے میری شاگرد ہو تم وہ علم سکھاؤں گا جو آج تک کسی کو نہ سکھایا ہوگا میں اس کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا چار اس دن کے اندر میری محبت میری لگن سے مجھے بہت کچھ مل گیا دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بننے والا تھا جب مجھے وہ عمل سکھا دیا گیا تو اس نے کہا اے میرے عقل مند شاگرد یلو میٹھا ایک سفید رنگ کی مٹھائی تھی وہ اس نے کہا کھلا دو اس عورت کو اب کون اس کو کھلا سکتا تھا یہ میں سوچنے لگا تب میری ملاقات تمہاری ملازمہ سے ہوئی اس کو پیسے دے کر میں نے خرید لیا پیسوں کے بدلے اس کو مٹھائی دیتا اور وہ تمہاری بیوی کو کھلا دیتی تب ہی تمہارا بچہ مر جاتا پھر یہ اللہ والے تمہارے گھر پہنچے بیوی کو کچھ نہ بتایا جسے وہ بھول گئی ہو لیکن اس اللہ والے نے یہاں اپنا عمل شروع کر دیا تھا ہمارے خلاف تب جادوی دنیا کا سب سے بھیان کر جادو میرے استاد نے مجھے سکھایا جس سے ساپ تمہارے بچوں کو ڈسنے لگے یہاں تک کہ تمہارے دونوں بیٹوں کو بھی انہی ساپوں میں سے ایک ساپ نے ڈسا شوہر کا دماغ گھوم گیا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلہ گھوٹ دے اللہ والے نے اسے کابو میں رہنے کو کہا پھر پوچھا اب کیا ہے تمہارا آخری بار وہ بولا نہیں بتاؤں گا بس کہہ دیا جو کہنا تھا اللہ والے نے کہا تو بتاتا ہی یا تیرے سامنے سب کر کے دکھاؤں وہ ڈٹ کر بولا جو دل چاہے کرو تو اٹھو اللہ والے نے اس کا گریبان پگڑ کر اٹھایا اور اس شریف زادی کے گھر کے باہر آئے اور شوہر سے کہا دیکھو کیسی ہے تمہاری زوجہ اس وقت وہ کیا کر رہی ہے وہ اندر گیا تو سجدے میں تھی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی اس نے اللہ والے کو گھر کے برامدے میں بٹھا لیا بی بی کمرے کے اندر تھی اللہ والے تو اللہ کے حکم سے سب جانتے ہی تھے اس شیطان سے کہا جس کو تو پانا چاہتا ہے وہ بھی ناجائز طریقے سے جادو کر کے وہ اللہ کی نیک بندی ہے تو شیطان کے پاس گیا اس کو چھے اولادوں کی موت کا غم اور صدمہ ملا اور اس نے اپنے رب کو نہ چھوڑا تو نے شیطان کو پکارا ایک اللہ کو بھول گیا اس نے اللہ کو پکارا تو اپنی اوقات دیکھ اور اس کا مقام دیکھ یہ ہوتی ہے محبت حاصل کر لو کسی کو چاہے حرام کاری کیوں نہ کرنی پڑے کہ تجھے مرنا نہیں ہے تو نے دنیاوے عشق پانے کیلئے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا جھوٹی محبت ہے یہ سچی محبت تو وہ ہے جس سے اللہ یاد آ جائے جو پاک ہو نہ پاک انسان ایک پاکیزہ عورت کو اس طرح تکلیف دے کر کیا ملا تجھے ایک اللہ کے دشمن سے دوستی کر کے تو نے سب کھو دیا تو اب بھی خالی ہاتھ ہے اور دنیا اور آخرت برباد کر چکا ہے پھر آپ نے میٹھا منگوایا اس پر دم کیا اور شہر سے کہا اپنی بیوی کو کھلا دو شہر کمرے کے اندر گیا اور بیوی کو کھیر کھلائی اس کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں شہر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے باہر آیا اللہ والے آنکھ بند کیے تذبیر پڑ رہے تھے اپنے ہاتھ سے کہا واپس جاؤ وہ بیوی کے پاس آیا اور جو دیکھا اس نے اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو کبھی یقین بھی نہ کرتا آنکھے اس کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ایک کے بعد ایک صاحب باہر آ رہے تھے ایک دو نہیں آٹھ صاحب بیوی کے جسم سے باہر آ گئے بیوی بے ہوش ہو گئی تھی وہ واپس اللہ والے کے پاس آیا اللہ والے کے سامنے وہ آٹھ صاحب تھے آپ نے اس جادو کرنے والے سے کہا تو اب دو اور بچے جانے والے تھے آٹھ بچے تو اس عورت کے چھینتا دیکھ یہی صاحب جادو سے بھیجتے ہیں تو انہیں میٹھا کھلا کر اس کے بعد تو اس کے شہر کی جان لیتا تو تیرے جادو سے وہ تیری بن جاتی یاد رکھ جادو برحق ہے جادو حق ہے ہوتا ہے چلتا بھی ہے جادو کا اثر ہوتا ہے جسمانی تکلیف تو پہنچا دی تم نے کیا ایمان چھین سکے اس کا کیا اپنے رب سے انکار کیا اس عورت نے وہ تیری کبھی نہ تھی نہ ہوگی اللہ سب دیکھ رہا ہے سب کچھ جو تُو نے جہنم کا گھڑا خود اپنے ہاتھوں سے کھودا یاد رکھ صرف بندے کے سچے ہونے کا امتحان ہوتا ہے وہ کامیاب ہوئی اور تُو ناکام تُو تو سب تباہ کر بیٹھا وہ ہاتھ جوڑ کر بولا سمجھ گیا میں اب نہیں کروں گا میں معافی مانگتا ہوں بس ایک موقع دے دیں جانا چاہتا ہے جا جا یہاں سے کوشش نہ کرنا کچھ بھی ایسا گھٹیا کام کرنے کی کیونکہ تُو نے قدرت کو للکا رہے چلا ہے اللہ پاک سے مقابلہ کرنے شرافہ سے دفع ہو جا اس نیک عورت کی پاک روح تک تیرا وجود پہنچ بھی نہیں سکتا اس کو یقین نہ آیا کہ اللہ والے اسے چھوڑ دیں گے اتنی آسانی سے اسے جانے دیں گے وہ جلی سے جان بچا کے نکلنے لگا کہ استاد سے ملتا ہوں اور اس بڑھے کا کھیل ختم کرواتا ہوں پر ناس ادھرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ صاحب جو غلام بن کر عدب سے اللہ والے کے سامنے کھڑے تھے دیرے دیرے اس کی طرف بڑھے جب وہ اپنے استاد کے پاس پہنچا وہ اس کے پیروں پر گر گیا بچا لو مجھے میرے آقا میری زندگی مجھ سے چھین لی گئی ہے وہ جادوگر اس کی کیا مدد کرتا اب تو وہ بھی برا پھسا وہ آر صاحب جو ان کے سر پر پہنچ چکے تھے اور دیر کیے بغیر ان دونوں پر حملہ کر دیا صفایہ ہو گیا کون سی محبت رہی کس محبت کے لیے اپنا دین تک گوا دیا اللہ کی نرازگی مول لی سچی محبت تو رب کی ہوتی ہے عشق الہی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والا کبھی اس طرح بھٹکتا نہیں اور اس نے کیا کیا ایک مسلمان ہو کر خود کو اس نے کافر بنا لیا اپنا دین تک گوا دیا اللہ کی نرازگی مول لی یہاں اللہ والے نے اس ملازمہ سے کہا بگ گئی تم چند پیسوں کے لیے اپنی مالک ان کے ساتھ غداری کی جن کا نمک کھاتی ہو ان کے ساتھ اس طرح نمک حرامی کرتی ہو ان بچوں کی موت کی پیچھے تمہارا بھی ہاتھ ہے اب بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے وہ کہہ لگی مجھے معاف کر دے حضرت مجھ سے معافی مانگتی ہو یا اس عورت سے جس نے تمہارا اتنا خیال لکھا تمہیں نوکرانی نہیں اپنی بہن سمجھا اور تم اس کو لالا کر مٹھائی کھلاتی رہی وہ سمجھ رہی تھی کسی اپنے نے اسے مٹھائی کھلائی ہے تب ہی وہ کھا رہی تھی اور تم نے اس سے کہا تھا کہ اس کی ماں اس کی بہن یہ مٹھائی بھیج رہی ہے تم نے بہت برا کیا اب تو اس کے پاس جا کر معافی مانگ اور نکل جا یہاں سے وہ شرمندہ ہو کر اپنی مالکن کے پاس گئی اسے معافی مانگی اور گھر سے باہر چلے گئی اس کے بعد اللہ والے نے نیک شوہر سے کہا اب تمہاری بیوی بلکل ٹھیک ہے سب جادو ختم ہو چکا ہے اللہ پاک تم کو صاحبِ اولاد کرے یہ پانی لو اور پلا دو بیوی کو انشاءاللہ عزوجل سب بہتر ہوگا اس کے بعد آپ نے کہا وہ کبھی بھی بھٹکا نہیں سکتا ہے اس لیے اللہ تعالی سے کبھی امید نہیں ہٹانا اس پر کبھی شک نہیں کرنا اس کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو ہم کو بچاتی ہے مشکلات سے نکالتی ہے اس پر یقین رکھنے والوں کو ہی اللہ تعالی ایسی ایسی جگہوں سے بچاتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے آپ کی دعا سے اللہ پاک نے اس عورت کو دو جڑوہ بچے دے دیئے جو چھے بچے قربان ہو گئے لیکن دو بچے کو اللہ پاک نے اس کی جھولی میں ڈال دیا